ملک بھر میں آج عید الفطر کا دوسرا دن سادگی سے منایا جا رہا ہے ائر بس تیارہ ساس کمپنی کی ایک ٹیم آج کراچی پہنچ رہی ہے جو پی آئی اے کے تیارے کے حادثے کی تحقیقات میں معاملت کرے گی ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے چونتیس افراد جانبہ حق ہوئے جبکہ مزید ایک ہزار سات سو اٹالیس مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیرمن نے اقوام متحدہ اور ترقی آفتہ ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام اور اخلیتوں کی نسل کشی کے باعث بھارت پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں آئیت کریں مگوزہ کشمیر کے زلہ کولگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا چین نے اپنی فضائی کمپنیوں پر آئیت کی گئی امریکی پابندیوں کی مخالفت کی ہے گھبرائی نہیں احتیاط کیجئے کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھاپا جائے ہاتھوں کو بار بار اچھی سابون سے دھویا جائے استعمال کے بعد کیجئے کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹریپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور صحت تحفظ ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں آج عید الفطر کا دوسرا دن سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے لوگ روایتی طور پر عید کے دوسرے روز تفریحی مقامات کا روک کرتے ہیں لیکن اس بار کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تفریحی مقامات کو بند رکھا گیا ہے وزارت داخلہ کی نوٹفیکشن کے مطابق عید کی چھٹیوں کے دوران صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں تے بے خدمات اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے ادھر اس پر مسررت موقع پر کسی بھی ناگہانی واقع سے بچنے کے لیے وفاقی داروں حکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ائر بس تیارہ ساس کمپنی کی ایک ٹیم آج کراچی پہنچ رہی ہے جو پی آئی اے کے تیارے کے حادثے کی تحقیقات میں معاملت کرے گی ٹیم شہر کے علاقے مورڈل کالونی میں حادثے کی جگہ کا دورہ کرے گی جبکہ حادثے کی جگہ سے تیارے کے ملبے کی منتقلی کا کام بھی روک دیا گیا ائر بس تیارہ ساس کمپنی کی انتظامیہ نے پی آئی اے تیارے کے حادثے پر گرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا یاد رہے کہ لاہور سے کراچی آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب مورڈل کالونی ملیر کے علاقے میں حادثہ پیش آیا تھا جس میں ستانوے افراد جانبہ حق ہوئے جبکہ دو مسافر زندہ بچ گئے جانبہ حق ہونے والے ستانوے افراد میں سے چونتیس کی میتیں شناخت کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باقی میتوں کی شناخت کا عمل جاری ہے ادھر پی آئی اے کی سات رکنی تحقیقاتی ٹیم نے تیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جدید آلات سے لیسٹ ٹیم نے تباہ ہونے والی امارت کا بھی معاینہ کیا دوسری جانب سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے کہا کہ پی آئی اے کی پرواز پی کے آٹھ تین سفر تین کے حادثے میں بچ جانے والے دو مسافروں میں سے ایک محمد زبیر کو آج ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے پاکستانی ہم منصب شام مقریشی کو کراچی میں مسافر تیارے کے حادثے پر تازیت کا پیغام بھیجا انہوں نے سوگوار خاندانوں اور زخمیوں کے لیظہارے ہمدردی کیا وانگ جی نے کہا کہ غم کی اس کھڑی میں چین کے عوام پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہیں ملک میں گزشتہ چوبس گھنٹے کے دوران مزید ایک ہزار سات سو اٹالیس مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وابہ سے متاثر افراد کی تعداد چھپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں بیس ہزار ستتر سندھ میں بائیس ہزار چار سو رکیانوے خیبر پختونخواہ میں سات ہزار نو سو پانچ بلوچستان میں تین ہزار چار سو سات اسلام آباد میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس گلگت بلدستان میں چھے سو انیس اور آزاد کشمیر میں دو سو نو مریض ہیں اب تک سترہ ہزار چار سو بیاسی مریض سے اعتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران چونتیس افراد جامبہ حق ہوئے جس سے جامبہ حق افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو سر ست ہو گئی ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کرونا وارس سے شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے آج لاہور میں جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے اس بات پر تشفیش ظاہر کی کہ لوگوں کو کرونا وارس کی وبا سے خود کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی مکمل پاستاری نہیں کر رہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مستقبل کے فیستے کرے گی خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے سابق صوبائی وزیر وزیر خسین احمد کانجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اپنے ایک تازیتی پیغام میں انہوں نے سوکوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور مرہوم کی روح کے حصال سواب کے لیے دعا کے وزیر خسین احمد کانجو سائنس اور ٹکنالوجی کے سابق وزیر تھے جو گزشتہ شب کانجو سوات میں انتقال کر گئے گلگت میں گزشتہ روز رڑک کے حادثے میں دریائے گلگت میں ڈوبنے والے چار افراد کی میتوں کی تلاش کا کام جاری ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق اب تک ایک شخص کو زندہ بچا لیا گیا ہے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب غزر سے گلگت جانے والی ایک کار ہپون کے قریب دریائے گلگت میں جا گری تھی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں کشمیر کے بارے میں پالیمانی کمیٹی کے چیئرمن شہریار خان افریدین اقوام متحدہ اور ترقی آفتہ ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی نسل کوشی اور اقلیتوں پر پبلک سیفٹی ایکٹ کا کالا قانون نافذ کرنے کے باعث بھارت پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں آئیت کرے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کٹرول لائن پر چکوٹی سیکٹر کے دورے کے دوران کیا شہریار افریدین اگلے مورچوں پر تائنات جوانوں کے ساتھ بھی وقت گزارا اس موقع پر جرنل آفیسر کمانڈنگ مری میجر جرنل آمیر احسن نواز نے چیئرمن کشمیر کمیٹی کو تفصیلی بریفنگ دی آزاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حدر خان نے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ نو ماہ سے بدترین لوگ ڈاؤن کے باوجود مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام اپنی جدوجود آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں پچھلے نو ماہ سے ہندوستان کی قابض فوج کے بدترین لوگ ڈاؤن کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنے عظم سمیم کے ساتھ حوریت کے ساتھ اپنی جدوجود کو جاری رکھے ہوئے ہیں مسلمان کی لیے ایک ہی چیز ہے یا شہادت ہے تو یا آزادی ہے سینئر حوریت رہنما سعید علی گلانی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی جابرانہ ہتکنڈوں سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے عظم کو کمزور نہیں کر سکتا انہوں نے پیاغام میں کہا کہ ہر فیرون کا انجام عبرتناکی ہوتا ہے حوریت رہنما نے کشمیریوں سے کہا کہ وہ اسلام کی سربلندی اور آزادی کے حصول کے لیے اپنی منصفانہ جدوجود جاری رکھے یہ شہدہ کا ہم پر قرض ہے اور ہمیں یہ مشن پورا کرنا ہے مقبوضہ کشمیر کے زلہ کلگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ان نوجوانوں کو زلے کے علاقے دمحال ہانجیپورا میں بھارتی فوج پیرا ملٹری سنٹرل ریزرف پولیس فورس اور بھارتی پولیس کی جانب سے شروع کیے گئے محاصرہ اور تلاشی کی کاروائی میں شہید کیا گیا ادھر بھارتی حکام نے کلگام اور شپیہ کے ازلا میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس موت تل کر دی ہے چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ حاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان قومی سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے بھرپور جدوجہت کر رہا ہے چینی اخبار پیپلز ڈیلی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چین کے تجربے سے سیکھا ہے اور مقامی حالات کے مطابق خوربت کے خاتمے کے منصوبے شروع کیے ہیں پاکستانی سفیر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور چین کے درمیان صدا بہار تذویراتی تعاون مزید فروغ پائے گا کرونا وائرس کی وبا کے تنازل میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تعاون کرنے پر چین کا شکر گزار ہے انہوں نے اس حوالے سے تعاون کو مستقم کرنے کے لیے عالمی برادری پر زور دیا چین نے اپنی فضائی کمپنیوں پر امریکہ کی جانب سے آیت کی گئی تمام پابندیوں کی مخالفت کی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جو جان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے چینی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ روامہ کی ستائیس تاریخ تک اپنی پروازوں کا شیڈیول اور تفصیلات جمع کرائیں اپنے ردی عمل میں انہوں کہا کہ کرونا وارث سے متعلق خدشات سے نمٹنے کی کوششوں کے باعث چین کی طرف سے پروازوں کے حوالے سے پہلے سے آئت پابندیاں یا اکسان طور پر تمام فضائی کمپنیوں کے لیے ہیں اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ملک بھر میں آج عید الفطر کا دوسرا دن سادگی سے منایا جا رہا ہے ائر بس تیارہ ساس کمپنی کی ایک ٹیم آج کراچی پہنچ رہی ہے جو پی آئی اے کے تیارے کے حادثے کی تحقیقات میں معاملت کرے گی ملک میں گزشتہ چوبس گھنٹے کے دوران کرونا وارث سے چونتی سفرات جا بہا حق ہوئے جبکہ مزید ایک ہزار سات سو اٹالیس مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیرمین اقوام متحد اور ترقیافتہ ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام اور اقلیتوں کے نسل کشی کے باعث بھارت پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں آئیت کریں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے